ہماس کی نئی شرط سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اس کا کمانڈر ابراہیم حامد اس کے لیے کتنی اہمیت رکھتا ہے کیونکہ 7 اکٹوبر کو اسرائیل پر حملے کے بعد ہماس نے اسرائیل سے بندھک بنائے گئے لوگوں کو چھوڑنے کے بدلے پہلے پانچ ہزار فلسطینی قیدیوں کو رہا کرنے کی مانگ رکھی تھی جو لمبے وقت سے اسرائیل کی الگ الگ جیلوں میں بند ہے لیکن ایک مہینے سے زیادہ کا وقت بیٹھ جانے کے بعد ہماس نے اپنی شرط بدلتے ہوئے سبھی بندکوں کو رہا کرنے کے بدلے صرف ہماس کمانڈر ابراہیم حامد کو چھوڑنے کی شرط اسرائیل کی سرکار کے سامنے رکھ دی اسرائیل کے اخبار The Times of Israel کے مطابق قریب 17 سال سے اسرائیل کی جیل میں بند ہماس کمانڈر ابراہیم حامد کے ہاتھ سیکڑوں اسرائیلی لوگوں کے خون سے سنے ہیں The Times of Israel کے مطابق نئی شرط کے ساتھ ہماس نے یہ بھی چیتاونی دی ہے کہ اگر ان کے کمانڈر کو چھوڑنے کی شرط کو اسرائیل نہیں مانے گا تو کسی بھی بندھک کو نہیں چھوڑا جائے گا ابراہیم حامد سے کم ہماس کو کچھ بھی منظور نہیں دوہزار چھے میں گرفتار کیے جانے سے پہلے ابراہیم حامد نے اسرائیل کے سینے پر اتنے زخم دیے ہیں جنہیں کوئی بھی اسرائیلی کبھی بھی بولا نہیں سکے گا آروپیب کی فلسطین کی آزادی کی لڑائی کے نام پر ہماس کے کمانڈر ابراہیم حامد نے پورے اسرائیل میں قتل عام مچا دیا رہا ہے اور اسی وجہ سے اسرائیل کی خوفیہ ایجنسی مساد اور وہاں کی سینہ کی ہٹ لسٹ میں اس کا نام سب سے ٹاپ پر پہنچ گیا تھا ابراہیم حامد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مانو بم یعنی آتم گھاتی حملہ بر تیار کرنے میں ماہر ہے اسرائیل کے اغوار The Times of Israel کے مطابق 1980 میں ابراہیم حامد کو ہماس کے ملٹری ونگ القسام برگیٹ کا کمانڈر بنایا گیا تھا اور ویسٹ بینک کی ذمہ داری دی گئی تھی اسے بم بنانے اور آتم گھاتی حملہ بر تیار کرنے میں مہارت حاصل تھی حملے کی سازش رچنے کے آروپ میں اسے گرفتار کیا گیا لیکن 2001 میں اسے جیل سے رہا کرنا پڑا The Times of Israel کے مطابق جیل سے رہائے کے بعد ابراہیم حامد نے اسرائیل کو دنیا کے نقشے سے ختم کرنے کی قسم کھائی اسرائیل کے خلاف آتم گھاتی حملہ بروں کی ایک ایسی فوج تیار کر دی تھی جو اس کے ایک اشارے پر تباہی مچانے کے لیے تیار تھی اسرائیل کے اخبار The Times of Israel کے مطابق اس کے تیار کیے گئے آتم گھاتی حملہ بروں نے اسرائیل کے الگ الگ شہروں میں کئی بڑے دھماکوں کو انجام دیا تھا جن میں سیکڑوں ماسوم اسرائیلی ناغرکوں کی جان چلی گئی تھی The Times of Israel کے مطابق ابراہیم حامد کے اشارے پر 2001 میں یروشلم میں ایک سرکاری امارت پر آتم گھاتی حملہ ہوا تھا جس میں دس لوگ مارے گئے تھے یروشلم میں ہی 2002 اور 2003 میں بھی دو بڑے آتم گھاتی حملوں میں 18 اسرائیلی ناغرکوں کی جان چلی گئی تھی اور تب ان سبھی آتم گھاتی حملوں کا عروب حماس کے کمانڈر ابراہیم حامد پر ہی لگا تھا جس کے بعد اسرائیل کی سینہ اور خفیہ ایجنسی مساد کی آنکھوں میں وہ کیل کی طرح چبنے لگا 23 مئی 2006 کو ویسٹ بینک میں ایک آپریشن کے بعد حماس کے اس سب سے خونخار کمانڈر کو گرفتار کر لیا گیا اور جیل میں بند کر دیا گیا تھا تب سے وہ اسرائیل کی الگ الگ جیلوں میں قید ہے 2012 میں اسرائیل کی ملٹری کورٹ نے ابراہیم حامد کو چھالیس اسرائیلی ناغرکوں کی حتیہ کے معاملے میں دوشی مانتے ہوئے آجیون قید کی سزا سنائی تھی کیونکہ اسرائیل میں ہوئے آتم گھاتی حملوں کے پیچھے اس کا ہاتھ ہونے کے ثبوت اسرائیل کی خفیہ ایجنسی مساد نے کورٹ کے سامنے پیش کیے تھے اس وقت اسرائیل کی کورٹ نے چھالیس لوگوں کی موت اور قریب پانچ سو لوگوں کے گھائل ہونے کے معاملے میں ابراہیم حامد کو دوشی قرار دیا تھا اور قریب سترہ سالوں سے جیل میں بند ابراہیم حامد ایک بار پھر سے چرچا میں ہے کیونکہ اس کے بدلے حماس دو سو چالیس بندکوں کو ایک ساتھ رہا کرنے کو تیار ہو گیا اسرائیل کی میڈیا نے تو ابراہیم حامد کو حماس کمانڈر اور سات اکتوبر کے حملے کے ماسٹر مائنڈ محمد دعیف اور یعیہ سنوار سے بھی خونخار بتایا نیوز ایجنسی روائٹرز کے مطابق اسرائیل کو اس بات کا ڈر ہے کہ جیل سے رہا ہونے کے بعد ابراہیم حامد پھر سے اسرائیل کے خلاف بڑی سازش رچ سکتا ہے کیونکہ ابراہیم حامد حماس کا وہ کمانڈر ہے جس نے جیل میں رہتے ہوئے بھی اسرائیل کی سرکار کی ناک میں دم کر دیا تھا عروفہ کی اسی سال مئی مہینے میں اسرائیل کی جیلوں میں بھڑکی ہنسا کے دوران جیل کے اندر اس نے فلسطین کے قیدیوں کی اگوائی بھی کی تھی اور اس کا ٹریلر غازہ میں حماس کے ٹھکانوں پر ہو رہی بمباری میں بھی دیکھتا ہے بندکوں کی تلاش میں جھٹی اسرائیل کی سینہ کا دعویٰ ہے کہ بہت جلد حماس کے ٹھکانوں کو تباہ کر کے سبھی بندکوں کو غازہ سے چھڑا لیا جائے گا چاہے حماس نے انہیں پاتال میں ہی کیوں نہ چھپا رکھاؤ The Times of Israel کے مطابق اس سے پہلے حماس نے اسرائیل کی جیلوں میں بند پانچ ہزار سے زیادہ قیدیوں کو چھوڑنے کی شرط اسرائیل کے سامنے رکھی تھی لیکن اسرائیل کی سرکار نے ان کی اس شرط پر دی کسی بھی طرقی کوئی پرتکریہ نہیں دی تھی اور اسرائیل کی نتنیاہو سرکار نے شرط ماننے کی بجائے غازہ پر حملے کر کے بندکوں کو حماس کے چنگل سے چھوڑانے کا فیصلہ کیا تھا حالانکہ ایک مہینے سے زیادہ کا وقت ہو جانے کے بعد بھی اسرائیل کے اغوا کیے گئے لوگوں کا پتہ نہیں چل سکا ہے اور اسی لئے اسرائیل حماس کی شرط کو اندیکھا کر کے دن رات بھلا کر بندکوں کی تلاش میں جھٹا ہے اسرائیل کے اخبار The Times of Israel کے مطابق نتنیاہو نے صاف کر دیا ہے کہ اسرائیلی سینہ اور خفیہ ایجنسی مساد حماس کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکنے والی اور اس کا ٹریلر غازہ میں حماس کے ٹھکانوں پر ہو رہی بمباری میں بھی دیکھتا ہے بندکوں کی تلاش میں جھٹی اسرائیل کی سینہ کا دعویٰ ہے کہ بہت جلد حماس کے ٹھکانوں کو تباہ کر کے سبھی بندکوں کو غازہ سے چھڑا لیا جائے گا چاہے حماس نے انہیں پاتال میں ہی کیوں نہ چھپا رکھا ہو The Times of Israel کے مطابق اس سے پہلے حماس نے اسرائیل کی جیلوں میں بند پانچ ہزار سے زیادہ قیدیوں کو چھوڑنے کی شرط اسرائیل کے سامنے رکھی تھی لیکن اسرائیل کی سرکار نے ان کی اس شرط پر دی کسی بھی طرح کی کوئی پرتکریہ نہیں دی تھی اور اسرائیل کی نتنیاہو سرکار نے شرط ماننے کی بجائے غازہ پر حملے کر کے بندکوں کو حماس کے چنگل سے چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا حالانکہ ایک مہینے سے زیادہ کا وقت ہو جانے کے بعد بھی اسرائیل کے اغوا کیے گئے لوگوں کا پتہ نہیں چل سکا ہے غازہ میں حماس نے سرنگوں کا ایسا جال بچھا رکھا ہے جو کسی بھول بھولیںیاں سے کم نہیں ہے اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ سرنگوں کی اسی بھول بھولیںیاں میں دو سو چالیس بندکوں کو قید کر کے رکھا گیا امریکی نیوز چینل سینن کے مطابق حماس لمبے وقت سے اسرائیل کے عام لوگوں کو بندھک بنا کر اپنے ساتھیوں کو چھوڑانے کا پلان بنا رہا تھا اور اسے انجام دینے کے لیے اس کے لڑاکوں نے ساتھ اکٹوبر کو اسرائیل میں کوہرام مچا دیا تھا جس کے بعد اسرائیل کی سینہ ان کی تلاش میں جڑ دی سینن کے مطابق عام لوگوں کو بندھک بنا کر اسرائیل کو بلیک میل کرنے کا آئیڈیا اسرائیل کو اس کے سب سے بڑے مددکار ایران سے ملا تھا کیونکہ سینن کے مطابق ایران لمبے وقت سے ایسے ہی بندھکوں کے بدلے اپنی شرط منواتا رہا ہے انیس سو انیاسی میں تہران میں امریکی دوتاواز پر حملہ بول کر باون امریکی ادھکاریوں اور کرمچاریوں کو بندھک بنایا گیا تھا اور چار سو چوالیس دنوں تک قید میں رکھنے کے بعد ایران نے امریکہ سے آٹھ سو کروڑ ڈالر یعنی بھارتی روپےوں میں قریب پینسٹھ ہزار کروڑ لے کر انہیں رہا کیا تھا اور کوچھ اسی طرح اب حماس بھی اسرائیل کے سامنے بندھکوں کے بدلے اپنے کمانڈر کو چھوڑنے کی شرط رکھ رہا ہے اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے ایک دعوے نے پورے اسرائیل کو ہلا کر رکھ دیا ایسا اس لیے کیونکہ موساد نے دعویٰ کیا کہ حماس نیتہ یہیہ سنوار کا بھائی محمد سنوار زندہ ہے اور وہ بیتے نو سال سے غازہ میں بنی سرنگوں میں چھپا ہوا ہے موساد نے تو یہاں تک دعویٰ کیا کہ سات اکٹوبر کو اسرائیل پر ہوئے سب سے بڑے حملے میں بھی محمد سنوار نے اہم بھومی کا نبھائی اور حماس کے لڑاکوں کو اسرائیل میں گھسنے حملہ کرنے اور لوگوں کو بندھک بنانے کی ٹریننگ خود محمد سنوار نہیں دیتی جبکہ نو سال پہلے دوزار چودہ میں اسرائیل کی سینہ نے ایک آپریشن میں اسے مار گرانے کا دعویٰ کیا تھا اس وقت خون سے لطپت محمد سنوار کی بستر پر لیٹے ہوئے ایک تصویر بھی سامنے آئی تھی اور دعویٰ کیا گیا تھا کہ اسرائیلی سینہ کی سٹرائک میں وہ بری طرح گھائل ہو گیا جس سے اس کی موت ہو گئی جس کے بعد بیٹے نو سال سے محمد سنوار کو کہیں دیکھا نہیں گیا تھا لیکن اب خود اسرائیل کی خفیہ ایجنسی نے دعویٰ کیا کہ یہیہ سنوار کے بعد حماس کا دوسرا سب سے خوخار اور بڑا چہرہ محمد سنوار زندہ ہے اور غازہ کے پاتال لوک میں چھپا ہے جس کی تلاش میں اسرائیل کی سینہ کے ساتھ موساد کے ایجنٹ دن رات جھٹے ہوئے ہیں کیونکہ اسرائیل کے خلاف اپنے بھائی یہیہ سنوار کے ساتھ مل کر اس نے ایسی سازش کو انجام دیا تھا جس سے پوری دنیا دہل گئی یعنی جس محمد سنوار کو اسرائیل نے نو سال تک مرا ہوا مانا تھا اسی نے پوری پلاننگ کے ساتھ اسرائیل پر اتحاس کے سب سے بڑے حملے کو انجام دیا اسرائیل کے میڈیا کے مطابق یہیہ سنوار کا بھائی محمد سنوار حماس کے کمانڈر محمد دعیف کا بہت قریبی ہے محمد سنوار 1991 میں حماس کے ملٹری ونگ القسام بریگیڈ میں شامل ہوا تھا آتنگ کی گھٹناوں میں شامل ہونے کے آروپ میں اسے فلسطین میں گرفتار کیا گیا تھا لیکن تین سال سزا کٹنے کے بعد وہ جیل توڑ کر بھاگ نکلا تھا اور اسرائیل کے میڈیا کے مطابق نبے کے دشکبے محمد دعیف کے ساتھ مل کر اس نے اسرائیل میں کئی بڑے آتم گھاتی حملوں کو انجام دیا تھا جس میں سیکڑوں اسرائیلی ناغرک مارے گئے تھے جس کے بعد وہ حماس کا ایک بڑا چہرہ بن گیا اسرائیل کے میڈیا کے مطابق 2014 تک اسرائیل پر ہوئے ہر چھوٹے بڑے حملے میں محمد سنوار کا نام ہی سامنے آتا تھا لیکن 2014 میں اس کے ٹھکانے پر اسرائیل کی سینہ نے حملہ کر دیا تھا اسرائیل کے میڈیا کے مطابق 2011 میں یہیہ سنوار کی جیل سے رہائی کے دوران اس کے بھائی محمد سنوار نے اہم بھومیگ آنے بھائی تھی 2011 میں قیدیوں کی عطلہ بدلی میں اسرائیل نے یہیہ سنوار کو رہا کر دیا تھا یعنی حماس کا یہ کمانڈر اپنے بھائی کے لیے کسی ڈھال کی طرح ہر موقع پر کھڑا رہا اسرائیل کے رکشہ منترالے کے مطابق 2014 کے بعد غازہ کی سرنگوں میں چھپ کر محمد سنوار نے اسرائیلی ناگرکوں کے اپرہن کی کئی گھٹناوں کو اپنے لڑاکوں کے ذریعے انجام دلوایا اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ اس نے غازہ میں حماس کی کمر توڑ کر رکھ دی اور اس کے زیادہ تر حصوں پر قبضہ کر لیا جن میں غازہ میں موجود حماس کی سنسد بھی شامل ہے جس پر 2007 میں حماس نے قبضہ کر لیا لیکن غازہ میں بھیشن جنگ کے 49 دن اسرائیل نے حماس کو ایسا جھٹکا دینے کا دعویٰ کیا کہ پوری بازی ہی پلٹ سکتی ہے کیونکہ اسرائیل کی سینہ نے ایک تصویر جاری کی اور دعویٰ کیا کہ اس نے غازہ میں حماس کی سنسد پر قبضہ کر لیا تصویر میں اسرائیل کے سینک سنسد میں بیٹھے دکھے اور وہاں اسرائیل کا جھنڈا بھی نظر آیا اور اسرائیل کے سینک سپیکر کی چیئر پر بیٹھے دکھے اسرائیل نے غازہ میں حماس کی ریڑ کی ہٹی توڑنے کا دعویٰ کیا اسرائیل کی سینہ غازہ میں گھس چکی ہے اور حماس کی القسام بریگیٹ سے دو دو ہاتھ کر رہی ہے اسی بھینکر جنگ کے بیچ اسرائیل نے غازہ میں بڑی جیت کا دعویٰ کر ڈالا کیونکہ اسرائیل کی سینہ کا حماس کی سنسد میں گھسنا کوئی معمولی بات نہیں ہے کیونکہ اس سے سنکیت ملنے لگے کہ اسرائیل کی سینہ غازہ میں حماس کے لڑاکوں پر بھاری پڑ رہی ہے کم از کم اسرائیل کی سرکار نے تو یہی دعویٰ کیا کیونکہ جیسے ہی اسرائیل کی سینہ کی حماس کی سنصد میں گھسنے کی تصویر آئی اسرائیل کے رکشہ منتری یواغ گلانت نے ٹیلیویجن پر سندیز چاری کر دیا اور بیان دیا کہ اتری غازہ کے زیادہ تر حصوں پر اسرائیل کی سینہ کا قبضہ ہو چکا ہے اور حماس کے لڑاکے اتری غازہ سے دکشنی غازہ کی اور بھاگ رہے ہیں یہی نہیں اسرائیل کے رکشہ منتری یواغ گلانت نے بیان دیا کہ حماس نے غازہ پٹی پر سولہ سال بعد نیانترن کھو دیا ہے انہوں نے دعویٰ کیا کہ حماس کے لڑاکے دکشنی غازہ میں پناہ لے رہے ہیں اور غازہ کے عام لوگ حماس کے ٹھکانوں کو لوٹ رہے ہیں جس کا مطلب یہ ہوا کہ اسرائیل نے حماس کو غازہ میں سب سے بڑی چوٹ پہنچانے کا دعویٰ کیا کیونکہ اس بار اس نے حماس کی سنسد چیننے کا دعویٰ کر دیا یعنی سولہ سال پہلے غازہ پٹک کی جس اسیمبلی پر حماس کے لڑاکوں نے قبضہ کیا تھا اسے اسرائیل کی سینہ نے اس سے چھن لیا جسے غازہ میں اسرائیل کا جیت کی اور بڑھنے کا سنکیت مانا گیا کہ اسرائیل نے جنگ کے 49 میں دن حماس کو سب سے بڑی چوٹ پہنچائی اس بار اس نے وہ جگہ حماس سے چھن لی جہاں سے حماس غازہ پٹی کے لوگوں پر شاسن کر رہا تھا اس سے پہلے اسرائیل نے حماس کے کئی کمانڈ سینٹر اڑانے کا دعویٰ بھی کیا اور وہاں کے اسپتالوں پر دھواندھار بمباری کیا اور چن چن کر حماس کے سیکنوں ٹھکانوں کو اڑا ڈالا جنگ کے 49 میں دن بھی اسرائیل نے حماس کے ٹھکانوں کی بربادی کا سلسلہ جاری رکھا اسپتال ہو یا سکول، مسجد ہو یا رہائشی علاقے اسرائیل نے ہر اس جگہ پر بم برسائے جہاں اسے حماس کا ٹھکانہ ہونے کا شک تھا لیکن اس نے اتری غازہ میں حماس کی سنصد پر بم نہیں برسائے بلکہ اس پر قبضہ کیا اس کے سینک نہ کیول وہاں کی سنصد میں گھسے بلکہ انہوں نے وہاں اسرائیل کا جھنڈا بھی پھرا دیا اور اسی لیے اسے غازہ میں حماس کو ملی سب سے بڑی چوٹ کہا جا رہا ہے کیونکہ سنصد چھننے کا مطلب ہے کہ حماس کے ہاتھ سے غازہ پٹی کی ستہ چھن جانا جس سے حماس کی راتوں کی نیند اڑ سکتی ہے کیونکہ بھلے ہی اسرائیل حماس کو آتنکی سنگٹھن کہتا ہو لیکن فلسطین کی سرکار ایسا نہیں کہتے اور اسی لیے فلسطین کی سرکار کی ناک کے نیچے حماس کے لڑا کے غازہ پٹی میں سرکار چلاتے رہے یہی نہیں اسرائیل کے حملے کے بعد انہوں نے وہاں کی ستہ میں ہونے کی وجہ سے اسرائیل کو گھرنا بھی شروع کر دیا تھا اور اسرائیل کی سرکار کے خلاف بیان دیئے تھے غازہ کی ستہ میں بیٹھے حماس نے اسپتالوں سکولوں اور مسجدوں کے سنکٹ پر بھی اسرائیل کی سرکار کو گھیرا تھا لیکن اس بار اسرائیل نے حماس سے وہ ادھکار ہی چھین لیا کیونکہ اسرائیل کی سینہ نے غازہ میں حماس کی سنست پر قبضہ کر لیا اور حماس سے وہ جگہ چھین لی جہاں سے وہ غازہ پٹی سے جڑے فیصلے کرتا تھا جس کے بعد اسرائیل کے رکشہ منتری یواب گلان کا بیان آیا کہ حماس کے پاس ایسی کوئی طاقت نہیں ہے جو اسرائیل کی سینہ کو روک سکے کیونکہ اسرائیل کی سینہ خوفیہ جانکاری کے مطابق پلان کو انجام دے رہی ہے اور زمین آسمان اور سمندر کے راستے اس کی سینہیں اپنے مشن کو کامیاب بنا رہی ہیں جس سے اتری غازہ میں حماس کی پکڑ کمزور پڑھنے لگی کمز کم اسرائیل تو یہی کہہ رہا ہے یہی نہیں اسرائیل کے پردھان منتری نے تو کھل کر بول دیا کہ یہ جنگ تب تک چلے گی جب تک حماس کا انت نہیں ہو جاتا نتنیاؤ نے یہ بیان تب دیا جب وہ دکشنی اسرائیل میں سینہ کے جوانوں سے ملنے پہنچے اور وہاں پہنچ کر نتنیاؤ نے اپنی سینہ کے جوانوں کا حوصلہ بڑھایا غازہ پٹی میں گھسنے کے لیے تیار بیٹھی سینہ کی اس ٹکڑی سے نتنیاؤ نے لمبی بات چیت کی ان کی تیاریاں دیکھی اور پھر انہیں یہ بتا دیا کہ حماس سے اسرائیل کی جنگ تب تک چلے گی جب تک حماس کا نام و نشان نہیں مٹ جاتا اسرائیل کی سینہ کا غازہ میں حماس کی القسام بریگیڈ سے سامنا ہو رہا ہے اور حماس کے لڑاکوں کی یہ ٹکڑی گوریلا وار میں ماہر ہے پچھلے ہفتے انہوں نے اسرائیل کی سینہ سے بھڑنے کا ویڈیو بھی جاری کیا تھا یعنی اسرائیل کے سینکوں کو حماس سے کڑی چنوٹی مل رہی ہے لیکن اسی کٹھن چنوٹی کے بیچ اسرائیل کی گولانی بریگیڈ غازہ میں حماس کی سنسد میں گھس گئی اس تصویر کے ذریعے دنیا کو بتایا ہے کہ غازہ میں حماس کی سنسد پر اسرائیل کا قبضہ ہو چکا ہے گولانی بریگیڈ کے سینکوں کے اس کارنامے پر اسرائیل کی سرکار نے ان کی پیٹ بھی تک تپائی کیونکہ پیدل سینکوں کی اس ٹکڑی نے ایسا کام کر دکھایا کہ حماس کی جنے ہی کمزور ہو گئی کیونکہ اسرائیل کی گولانی بریگیڈ کے لڑاکوں نے حماس کی سنسد میں جھنڈا پھیرایا گولانی بریگیڈ پیدل سینکوں کی ٹکڑی ہے جس نے 1948 کے بعد اسرائیل کے لیے کئی یدھ لڑے جن میں 1956 کی جنگ بھی شامل ہے جس میں اسرائیل کی گولانی بریگیڈ جارڈن لیبنان اور مصر سے بھڑ گئی تھی لیبنان اور اسرائیل کی پہلی جنگ میں بھی گولانی بریگیڈ کی بڑی بھومکہ تھی اور حماس اور اسرائیل کی جنگ میں بھی گولانی بریگیڈ نے بڑا رول نبھایا اور سولہ سال بعد حماس کو اس کی سنسد سے نکالنے کا انتظام کر ڈالا اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ حماس کی غازہ پر پکڑ کمزور پڑ رہی اور سولہ سال میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کیونکہ اسرائیل کی سینہ نے حماس کی کئی ٹکڑیوں کو ختم کرنے کا دعویٰ کیا جو اسرائیل سے جنگ لڑ رہے حماس کے لیے خطرے کی گھنٹی کیونکہ اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ اس نے اتری غازہ میں حماس کی چوبیس بٹیلینوں میں دس کی طاقت ختم کر دی اسرائیل کی سینہ کے مطابق جنگ کی شروعات میں حماس نے اپنے تیس ہزار لڑاکوں کے ساتھ ید شروع کیا تھا اور حماس کے لڑاکوں کو چوبیس بٹیلینوں میں بانٹا گیا تھا جن میں دس کو اسرائیل کی سینہ نے کمزور کرنے کا دعویٰ کیا یعنی اسرائیل نے ڈنکے کی چوٹ پر سنکیت دینے شروع کر دیئے کہ وہ اتری غازہ میں جیت کے قریب پہنچ چکا ہے یا یوں کہیں کہ اسرائیل کا غازہ کو دو ٹکڑوں میں بانٹنے کا پلان سفل ہونے لگا اسرائیل کے رکشہ منتری نے دعویٰ کیا کہ حماس کے لڑاکے اتری غازہ سے دکشنی غازہ کی اور بھاگ رہے ہیں جبکہ اس سے پہلے اسرائیل نے غازہ کے عام لوگوں کو اتری غازہ چھوڑ کر دکشنی غازہ میں جانے کی صلاح دی تھی جس کے لیے اسرائیل نے ہیومن کوریڈور تک بنایا تھا جن سے ہو کر غازہ کے عام لوگ اتر سے دکشن کی اور گئے لیکن اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ اب حماس کے لڑاکے بھی دکشن کی اور بھاگ رہے ہیں یعنی غازہ کو دو ٹکڑوں میں بانٹ کر جنگ لڑنے کا پلان کامیاب ہوتا دکھا کیونکہ اسرائیل جنگ کے پہلے دن سے کہہ رہا ہے کہ غازہ کے عام لوگ اتر سے دکشن کی اور چلے جائیں مانا جا رہا ہے کہ ایسا اسرائیل نے سوچے سمجھے پلان کے تحت کیا کیونکہ اتری غازہ کی سیما اسرائیل سے لگتی ہے جبکہ دکشنی غازہ کی سیما اسرائیل سے نہیں بلکہ مصر سے لگتی ہے اور رفا بورڈر یہی پر ہے جہاں سے غازہ کے عام لوگوں تک راحت کا سامان پہنچایا جا رہا ہے اور اسرائیل نے بار بار یہ جتایا کہ اس کا دکشنی غازہ میں بمباری کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے جسے دھیرے دھیرے یہ لگنے لگا کہ اسرائیل کے حملے سے جو نقصان ہوگا وہ اتری غازہ میں ہی ہوگا کیونکہ اسرائیل کی سینہ نے خود بیان دیا تھا کہ وہ اتری غازہ میں حماس کا سفایہ کرے گی اور دکشن میں گھائلوں کی مدد کرے گی جس کا مطلب یہ ہوا کہ دکشنی غازہ میں بم نہیں برسیں گے جس سے یہ سنکیت ملنے شروع ہو گئے کہ اسرائیل جنگ کے بعد اتری غازہ پر اپنا عدھکار جتانا شروع کرے گا اور دکشنی غازہ میں فلسطین کی سرکار کا شاسن ہوگا اور اگر ایسا ہو گیا تو فلسطین کا نقشہ پانچویں بار بدل سکتا ہے کیونکہ 1917، 1948، 1967 اور 1993 میں فلسطین کا نقشہ بدل چکا ہے اور ایک بار پھر ایسا ہی ہونے کے سنکیت مل رہے ہیں کیونکہ اسرائیل کا پورا فوکس اتری غازہ پر ہے اور اب تو اس نے اتری غازہ میں حماس کی سنسط پر قبضہ کر لیا ہے یعنی حماس کی کمر ہی توڑ دی ہے کیونکہ سنسط کے ہاتھ سے نکلنے کے بعد حماس کے ہاتھ سے غازہ کی ستہ بھی نکل سکتی ہے یعنی یوں کہیں کہ اتری غازہ میں اسرائیل کی سینہ بڑی جیت کی اور بڑھتی دکھی اس نے جو نیا دعویٰ کیا اس سے تو ایسا ہی لگا جس کا مطلب یہ ہوا کہ اتری غازہ حماس کے ہاتھ سے نکل سکتا ہے شفاہ اسپتال کی طرح اسرائیل کی نشانے پر غازہ کے کئی دوسرے اسپتال بھی ہیں کیونکہ جنگ کی شروعات سے ہی اسرائیل یہ آروپ لگا رہا ہے کہ حماس نے غازہ کے اسپتالوں کے نیچے اپنے کمانڈ سینٹر بنا رکھے اور اپنے اس دعویٰ کے سمرتھن میں اسرائیل نے اس سے جڑے کچھ ویڈیو بھی جاری کی لیکن اسپتالوں پر حملہ کرنے کی وجہ سے اسرائیل دنیا کے کئی دیشوں کے نشانے پر آ چکا ہے حالکہ اسرائیل اپنی بات پر آڑا رہا کہ حماس غازہ پٹی کے اسپتالوں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہا ہے اسرائیل یہ دعویٰ کرتا ہے کہ حماس کے زیادہ تر کمانڈ سینٹر غازہ کے اسپتالوں کے نیچے بنی سرنگوں میں ہی موجود ہے اپنے اس دعویٰ کو پختہ کرنے کے لیے اسرائیل کی سینہ نے پہلی بار ایک ویڈیو جاری کیا اس کے ذریعے ایک بار پھر آروپ لگایا گیا اسرائیل کی سینہ نے اتری غازہ میں اپنے سینے آپریشن کے دوران جو ویڈیو جاری کیا وہ رنتیسی اسپتال کا بتایا گیا جہاں صرف بچوں کا ہی علاج کیا جاتا ہے لیکن اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ یہ اسپتال صرف کہنے کے لیے ہے کیونکہ وہاں حماس کا بہت بڑا ٹھکانہ تھا اسرائیل کی سینہ جب اس اسپتال کے بیسمنٹ میں پہنچی تو اسے وہاں ہتھیاروں کا بڑا زخیرہ ملا وہاں اس طرح کے کچھ اور بھی کمرے ملے جن میں بڑی سنکھیاں میں ہتھیار رکھے گئے تھے انہیں ہتھیاروں کو دکھا کر اسرائیل نے پوری دنیا کے سامنے حماس کی حقیقت سامنے لانے کی کوشش کیونکہ بچوں کے اسپتال کے نیچے موجود حماس کے ٹھکانے سے اتنے ہتھیار ملے جنہیں دیکھ کر یہ لگا کہ حماس نے کئی دنوں تک جنگ لڑنے کی تیاری کی ہوئی جس کے لیے اس نے اسپتال کے نیچے ایک الگ دنیا بنا رکھی تھی اسرائیل کی سینہ کے مطابق حماس کے لڑاکے حملہ کرنے کے بعد انہی سرنگوں میں چھپ جاتے تھے کیونکہ ان سرنگوں کو اس طرح سے بنایا گیا تھا کہ بم یا مسائلوں کے وار سے بھی انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا تھا یہی نہیں حماس کے لڑاکے اس فراک میں تھے کہ اسرائیل کی سینہ دوسرے دیشوں کے دباو میں آ کر اسپتالوں پر حملہ نہیں کرے گی جس سے وہ لمبے وقت تک وہاں چھپے رہ سکتے تھے لیکن نیتنیاہو کے سینکوں نے ان کے اس پلانگ پر پانی پھیر دیا اور اس کے علاوہ اسرائیلی سینکوں کو رنتیسی اسپتال کے نیچے کچھ موٹر سائیکلیں بھی ملیں دعویٰ کیا گیا کہ انہی موٹر سائیکلوں کے ذریعے حماس کے لڑاکے سات اکتوبر والے دن اسرائیل کے الگ الگ شہروں میں داخل ہوئے تھے جہاں انہوں نے بھینک کر خونی کھیل کھیلا تھا اسرائیل کے مطابق وہاں سے لوٹ کر لڑاکوں نے اپنی موٹر سائیکلیں انہی سرنگوں میں چھپا دی تھی کہ دنیا کو ان کی اصلیت کا پتا نہ چل سکے لیکن اسرائیل کی سینہ جب اتری غازہ کے رنتیسی اسپتال میں پہنچی تو اس کے ہوش اڑ گئے کیونکہ وہاں حماس نے ہتھیاروں کا گودام بنا رکھا تھا ان ہتھیاروں کو دیکھ کر کوئی بھی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ بچوں کے اسپتال کے نیچے گولہ بارود اور خطرناک ہتھیار چھپا کر رکھے گئے تھے یہی نہیں اسرائیل کی سینہ کو وہاں سے آتم گھاتی حملہ کرنے میں استعمال ہونے والی کئی جیکٹ بھی ملی دعویٰ کیا گیا کہ ان جیکٹ کے ذریعے حماس کے لڑاکے اسرائیلی سینہ پر آتم گھاتی حملہ کرنے والے تھے اس کے علاوہ وہاں سے گرینیٹ اور بڑی سنکھیا میں دوسرے ہتھیار بھی پرامت کیے گئے حالانکہ اسرائیل کے مطابق اس کے سینکوں کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی ہماس کے لڑاکے وہاں سے بھاگ چکے تھے دعویٰ ہے کہ رنتیسی کی طرح ہی اتری غازہ کے کئی دوسرے اسپتال بھی ہماس کے ہتھیاروں سے بھرے ہیں کیونکہ اسرائیل کی فوج شفا اسپتال میں بڑا آپریشن چلا رہی ہے پچھلے کئی دنوں سے اس اسپتال کو گھیر کر کھڑی اسرائیلی سینہ لگاتار حملے کر رہی ہے ایک دن پہلے ہی اس نے شفا اسپتال پر بم برسا کر ہماس کے خونخار کمانڈر احمد سیام کو ڈھیر کرنے کا دعویٰ کیا احمد سیام پر آروب تھا کہ اس نے اپنی اور اپنے لڑاکوں کی جان بچانے کے لیے قریب ایک ہزار لوگوں کو بندھک بنا کر رکھا تھا شفا اسپتال میں اسرائیل ایک دن پہلے یہ کاروائی کر ہی رہا تھا کہ غازہ کے القدز اسپتال میں بھی اس کی سینہ پر حملہ ہو گیا حالکہ جوابی کاروائی میں اسرائیل نے ہماس کے اکیس لڑاکوں کو مار گرانے کا دعویٰ کر دیا اور اسرائیل کے مطابق انہی کارنوں سے اپنے لڑاکوں کو بچانے کی پوری تیاری کی ہوئی ہے حالکہ اسرائیل پر اسپتالوں کو نشانہ نہ بنانے کو لے کر انتراشتریہ دباو بڑھتا جا رہا ہے لیکن نتنیاہو کئی بار یہ صاف کر چکے ہیں کہ ان کا ابھیان ہماس کے صفائے تک جاری رہے گا اسرائیل کے اس مہم میں امریکہ نے ایک بار پھر اس کا ساتھ دینے کا بھروسہ جتا ہے امریکی نیوز چینل سینن کے مطابق امریکی خفیہ ایجنسیاں بھی یہ مان رہی ہیں کہ غازہ کے اسپتالوں کے نیچے ہماس نے کئی کمانڈ سینٹر بنا رکھے ہیں جہاں سے اسرائیلی سینہ پر لگاتار حملہ کیا جا رہا ہے امریکی نیوز چینل سینن کے مطابق اسرائیل کے اس دعوے پر امریکی خفیہ ایجنسیوں نے بھی مہر لگا دی دعویٰ ہے کہ امریکہ نے بھی یہ مان لیا ہے کہ ہماس اسپتالوں کی آڑ میں جنگ لڑ رہا ہے یہی نہیں دعویٰ تو یہ بھی ہے کہ امریکہ نے شفاہ اسپتال کو بھی ہماس کا کمانڈ سینٹر بتایا اس بیچ امریکی راشتبتی بائیڈن نے یہ مانگ کی کہ غازہ کے اسپتالوں میں بھرتی مریضوں کی جان خطرے میں نہ پڑے انہوں نے اسرائیل سے اپیل کی کہ وہ مریضوں کی سرکشہ پر آنچھ نہ آنے دے اور بائیڈن نے امید جتائی کہ اسرائیل اپنے سیننی آپریشن سے عام ناغرکوں کو دور رکھے گا یعنی وہ نردوش لوگوں کی جان بچاتے ہوئے ہماس کے لڑاکوں کا صفاہ کرے گا اصل میں امریکہ اسرائیل کی مدد کرنے کے ساتھ ہی اپنے ان ناغرکوں کی سرکشہ کو لے کر بھی چنتد ہے جو سات اکتوبر کے بعد سے ہی ہماس کے قبضے میں ہیں ہماس نے اسرائیل کے اس دعوے کو ہی نکار دیا جس میں شفاہ اسپتال کو ہماس کا کمانڈ سینٹر بتایا گیا ہماس نے تو اسرائیل پر شفاہ اسپتال کے مدد پر پوری دنیا کے سامنے جھوٹ بولنے کا عروب لگایا اس کے مطابق اسرائیل ایسا اس لیے کر رہا ہے تاکہ اس کے پھیلائے جھوٹ پر بھروسہ کر کے فلسطین کے لوگ بھی ہماس کے خلاف ہو جائیں ہماس نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ اس کی طرف سے کئی بار کئی انتراشتری سنستھاؤں سے شفاہ اسپتال کا دورہ کرنے کی اپیل بھی کی گئی لیکن کسی بھی سنستھا کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا